بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم میں سب سے پہلے آپ سب کو اپنے انٹردکشن کر رہا ہوں میرا نام ہے خنسا فیس میں بیسیلی پینٹنگ میری ہو بھی میں نے اس کو پڑھا بھی میں نے اس کو سیکھا بھی اور پھر میں نے اب آکے اپنی زندگی کے اس مرلے پہ اٹھارہ بیس سال کے بعد میں نے اس کو ایز ای آرٹ تھرپیس میں نے اس کی ٹریننگ لی اب کلر تھرپیسٹ میں نے اس کی ٹریننگ لی اور آج میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر جو رنگ ہوتے ہیں نا بیسیلی یہ جو ہم لگاتے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک رنگ اٹھایا اور اٹھا کے لگا دیا یہ ہماری پرسنیلیٹی ہوتے ہیں یہ ہماری تھنکنگ ہوتے ہیں اور جس وقت ہم ان سے کنیک کر جاتے ہیں نا رنگوں سے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس ایک ایکسپریس کرنے کے لئے ایک میڈیم ہوتا ہے جاہے وہ پینٹنگ ہو جاہے وہ ہم فیبرک پینٹنگ کریں ہر ایک اپنا ایک ڈومین ہے اور اپنا اس کے حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ شوق سے کریں گے اور شوق سے کر یہ چیزر ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اور پی آر سی کا کیا ہے تاروخ میں آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا اس پر لکھا ہوا ہے ایموشنل ویل بینگ ہے اور جو پی آر سی کے اس کے بہت سارے ڈومین ہے ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام کرتے ہیں ایموشنل ویل بینگ ہے آپ کے ٹراماز ہیں آپ کی پرسنیلٹی میں کوئی کمی ہے آپ کو کوئی ریلیشنشپ میں مسائل ہیں کسی بھی کسن کی کوئی لرننگ ہے جب آپ مارے یوٹیوب سے جائیں گی آن لائن جائیں گی آپ ہماری براوزنگ کریں گی تو آپ کو بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ملے گا آپ کے اردیرد کے لوگوں کے مسائل پہ بھی بہت کچھ ملے گا ٹھیک ہے تو اس لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور بہت موجود ہے یہ فیبرک پینٹنگ اس کو ہم کہیں گے اس کو ہم دیکھیں نا کشن سائز ایک رکھ لیں امیرے خلال اتنا ہوگا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کو کرنے گا آپ خانسا جائیں لائف چاندہ تو دیکھتے ہیں پلک فائم ہاں آج آپ لوگ آئے ہیں کہاں سے آپ لوگ تھوڑا 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 انٹرڈکشن کروائیں آپ پس یہ بتائیں گے کہ آپ آئیں گے خپلو سے ہمارے پاس کچھ بچیاں ہیں اور ہم ان کو سکھائیں گے آج کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں مختلف ہنر کے ساتھ دھرتی رنگ والوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آؤں اور ان بچیوں کے لیے کچھ اپنی سکل اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکوں دھرتی رنگ ویلفیر ٹرسٹ کو میں اس میں ٹیگ بھی کروں گی انشاءاللہ بعد میں اس میں لائف سیشن ختم ہونے کے بعد آپ ان کے چینلز کو ان کے پیجز کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بچوں دیکھیں سکسٹین بائی سکسٹین کا ہمارا ایک کشن کور ہوتا ہے ٹھیک ہے سکسٹین بائی یہ تو ابھی ہم نے ایسٹی میٹیڈی لے لیا جب ہم کشن بناتے ہیں تو وہ ہم سکسٹین بائی سکسٹین کا تیار کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایٹین بائی ایٹین کی کٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو سٹچنگ کے لیے سائٹس پر سے تھوڑی سی جگہ پانی کا ایک کپ اگر مجھے کپ بچا لیے ٹھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ٹھوڑی سکسٹین ٹھوڑی سکسٹین ٹھوڑی سکسٹین پانی کیا کرتے ہیں پانی پینٹس پر میں آپ کو بتاؤں آتی ترہ ترہ کیا ہم شفون کا دبتہ لیں یا ہم سلک لے رہے ہیں تو ہمیں سلک والے فیبرک پیٹس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم یہ کٹن کا کپڑا لے رہے ہیں تو ہم کٹن والے لے رہے ہیں میں نے اس کو کہہ کے دکاندار سے کٹن کے کلر لیے یہ کچھ آوٹلائن کے لیے ہوتی ہیں لائنے یہ اپشنل ہوتی ہیں کٹن میں ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے اچھا اب آگئی بات کہ ہم اس پر ڈیزائن کیا بنائیں گے سب سے پہلے تو ہم اگر موبائل براوز کریں تو بہت سارے ڈیزائن ہمارے پاس موبائل میں موجود ہوں گے لیکن اب ہمارے پاس پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے تھپا لگوانے بزار سے تھپے لگ جاتے ہیں جیسے ہم لگواتے تھے کڑھائی کے لیے کڑھائی کے لیے لگاتے ہیں وہی چیز ہم کڑھائی والا اپنا ایک ڈیزائن سلیک کر لیں اس پر ہم تھپا لگوالیاں اس پر ہم پہلے پینٹ کر سکتے ہیں اب یہ آسانی آ چکے ہیں کہ اب سٹینسلز موجود ہوں گے اب ہمیں یہ کٹنگ مل جاتی ہے بزار سے بڑی آسانی سے یہ دیکھیں رنگ رنگ کی کٹنگز ہیں اور یہ رنگ رنگ کے ڈیزائن ہے اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیزائن فرق نہیں ہوتا کیسے میں ایک چھے کشن بناؤں گی تو بھی تمہیں چھے بناؤں گی چھے ایک جیسے تو لگیں آپس میں ٹھیک ہے نا تو آپ کچھ بھی لے کے آپ اس میں کر سکتے ہیں آج ہم بٹر فلائے سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن ہم لے سکتے ہیں کوئی فلاور لے سکتے ہیں اب اس کو ہم نے کس طریقے سے رینج کرنا ہے لائک اگر ہم فلاور لے رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے رکھتی یہاں سے بنا سکتے ہیں یہاں سے بنا سکتے ہیں اچھا میں کسی چھوٹے سے اگر شروع کروں ہم چھوٹے سے شروع کرتے ہیں اب یہ بزار میں یعنی سہونتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم بڑے آسانی سے مل رہے ہیں اور ایک سے ایک آپ بہت سارے آن لائن فیس بک کے اوپر فورم جیسے ہیں جو آپ کو آپ کی پسند کا ڈیزائن بنا کے دے دیتے ہیں اور آسانی یہ بھی ہو سکتی بٹا کہ آپ خود کاٹ لے سسپا کام کرنا ہوتا ہے اگلی سٹپ یہ کہ آپ کے پاس ایکس رے فلم ہوتی ہیں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لیا ایک ٹریسنگ پیپر آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آگیا کسی چیز پہ کہیں پہ اور آپ نے ایک لیا ٹریسنگ پیپر اس کو رکھ کے اگر آپ اس کو بنانا شروع کریں گے یعنی کوئی لیمٹیشن تو ہے ہی نہیں اگر آپ کا ہاتھ اتنا اچھا چلتا ہے کہ آپ ہاتھ سے بنا سکتی ہیں تو آپ ہاتھ سے بنا لیں سٹینسل سے بنا لیں آپ کے پاس ایکس رے فلم پڑی ہے یا یہ پلاسٹی کی شیٹ ہے یہ دیکھوں نہیں اس طرح کیجئے اس پہ ایک پہ بنائیں اور اس کو کٹ لیں اور اس سے آپ ساروں کو استعمال کر لیں ٹریسنگ پیپر ہے کاغذ ہے کسی کاغذ پہ ڈیزائن ہے ٹریسنگ پیپر نیچے رکھیں اوپر آپ پینسل پھیڑنا شروع کر دیں گے وہ ڈیزائن کاغذ پہ آ جائے گا کپڑے پہ آ جائے گا بہت ساری آپشنز ہیں بہت سارے طریقے ہیں اب یہ ایک فریم کا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس فریم ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے سب سے بیسٹ ہے نہیں ہے تو یہ آپ کوئی گتہ کوئی کاغذ کوئی گتہ ہے لکھڑی کا بورڈ ہے اوپر پلاسٹک رکھیں اور اس کے اوپر آپ کپڑا رکھ کے تب بھی بنا سکتے ہیں بیسٹ یہ اس لیے ہے ورنہ یہ اس کے نیچے چپکنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی اوپر پلاسٹک رکھ کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پیلٹ اب اس میں کلرز ہر بندہ یہ پیلٹ ہے ہر کسی کا جیسے دل چاہے وہ اس میں استعمال کرے کلرز اور کلاس کے بعد پھر ہم یہ لکھیں گے ان کے نام ان پینٹس کی یہ بیسکلی پینٹس کا کوئی ایسا نہیں ہے صرف کورٹن اور سلک کا ڈیفرنس ہے کمپنیز کوئی ایسی رینونڈ کمپنیز نہیں پائی جاتی ہیں کوئی بھی اچھے ہوتے ہیں پینٹس بہت نا جیسے یہ اب ٹھیک ہے ایسے ہونے چاہیے باز کمپنیز جیسے چائنیز کمپنیز آرہی ہیں کمپنیز ایسے ریلکس آتے ہیں وہ ایک دفعہ ٹیوب سے نکالیں وہ سب کا سب کلر باہر آجاتا ہے اتنا رنی ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہو کہ کم از کم ٹھیک ہو کم از کم اتنا ہو کہ آپ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں اور اپنی مرضی سے پانی ڈال سکیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اتنا ڈیلیوٹ نہ ملے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہ آئے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ برشیز ہیں دو طرح کے میں اس قسم کے کلرز چاہ رہی ہوں استعمال کرنا تھوڑے سے برائٹر تاکہ ذرا وہ اس میں ہم یہ وائٹ کلر ہے خوش رنگ آپ جتنے بھی مرضی رنگ لیں لیکن ایک بلیک اور ایک وائٹ ضرور لیں ٹھیک ہے ان کا استعمال میں آپ کو بتاؤں گی آپ چاہے دو رنگ ہرید رہے ہیں لیکن یہ رنگ آپ ضرور لیں گے کیونکہ یہ ڈارک شیڈ بنانا ہے تو ہم یہ استعمال کریں گے اگر ہمیں لائٹر شیڈ بنانا ہے تو ہم وائٹ استعمال کریں گے تھوڑے تھوڑے کلرز نکال لیں آسانی ہوتی ہے اس طرح سے ورنہ شروع شروع میں کلرز کو مینج کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یہ برش ہے جو آگے سے چوڑے ہیں یہ برش ہے جو پوائنٹڈ ہیں میں ان دونوں کا استعمال آپ کو بتاؤں گا کیا فرق ہوتا ہے پر سے پرائنری کلرز اور سکنری کلرز وہ بھی بتاؤں گا باپکی بچہ ابھی بے اس کی پیلٹ میں آپ کو اس نے بتاتی ہوں ٹھیک پانی اپنے پاس رکھیں پانی کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوگا اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں نیا برش ہے جب نیا برش لیں گی تو وہ سخت ہوگا اس کو دھوئیں اور دھوکے کنارے سے اس طرح کر کے سارا فالتو پانی نکال دیں پاس کپڑا یا ٹیشو رکھیں اور اس سے صاف کریں کیونکہ ان کے اوپر کیمیکل ہوتا ہے اور وہ پر فوری طور پر کلر کو نجل پکڑتا ہے پہلی دفعہ آپ اس کو اچھی طرح سے دھوئیں گے صاف کریں گے اس کے بعد آپ ہلکا سا پانی لیا برش کا کوئی نمبر ہے یہ سیٹ ہے نا تو سیٹ میں یہ تھوڑا سا بڑا ہے گیارہ نمبر ہے لیکن اس میں آپ یہ جسے سیٹ لیا ہے اس میں ہر طرح کی پانچ چھ سائزز کے موجود ہیں ورنہ آپ لینے جائیں تو آپ ایک بڑا اور ایک چھوٹا بڑا یا ایک پانچ چھوٹا بڑا ہے وہاں جوڑا ہے منا گیا ہی دونوں خریج سکتے ہم دونوں خریج سکتے ہیں بڑا ہے یہ مرد عام آغیا ہے بڑا ہے بہت زیادہ تو کون سا ہلیں ایک مٹا ہے ہم اس سے مانجھتے ہیں بہت باریک میں یہاں لیے یہ آوٹلائن مے استعمال ہو کر اس کے لئے اس کے لئے اس کا نمبر نہیں لگا اسی طرح سے اس میں بھی ایک چوڑا لے لیں اور اس طرح کا لے لیں یہ فلیٹ پرش ہے اور یہ پوائنٹ ہے بسیقل یہ آئل پینٹس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ واتر کلر کے لئے لیکن اس کا اور اس کا استعمال تھوڑا سا فرق ہے اب میں یہاں سے سائٹ سے سٹارٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ پر ہم دوسرا ملائیں گے میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں سے کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے یہ میں نے لیا ہے ریڈ کلر اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پینک بھی ایڈ کرتا ہوں آئسکریم سپون تو نہیں ہوگا ملاتا ہے آئسکریم سپون ہاں کیونکہ کلر پر مجھے نہ برش ہوں اس کو ہم شروع کرتے ہیں اب دو ترہ سے ہم کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے سٹینسل رکھا ہے ہم چاہیں تو پینسل کی مدد سے اس کو یہاں پر ڈراؤ کریں نہ کر لیں نہ چاہیں تو اب ہم کیا کریں گے اگر ہم سٹینسل ڈیوز کر رہے ہیں تو ہم اس رکھ کو اس طرح نہیں کریں گے ورنہ یہ کیا ہوگا یہ یہاں سے ایسے اپ جائے گا ہم اس رکھ کو بڑھائیں گے انسائیڈ سے آؤٹ ورڈز اندر سے باہر کی طرح ابھی ہم نے ایک رنگ لگایا ابھی ہم نے ایک رنگ لگایا ابھی ہم نے ایک رنگ لگایا آپ کا آؤٹ لائن والی بات بھی پسند آئی کہ اگر ہل جائے سٹینسل اس سے بچنے کی بجائے لیکن اس میں تھوڑا سا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی اس میں ہم پہلے آؤٹ لائن بنائیں گے اور پھر ہم ہم بہت تھن نہیں کریں گے کلر کو اور ہم اس کو بہت تھک بھی نہیں رکھیں اتنا اچھا کہ کہ اس کو ہم کر سکیں بس ہی ٹھیک ہے اس کو کوشش کریں گے کہ ہیلے نہیں زور سے پکڑیں گے کلرز نکال دیں ہم چونکہ مکس ہی کر کے کلر لگانے لگے ہیں اس لئے میں یہاں پر ان کو کلرز کو مکس کر دیں خان صاحب کوئی پینٹنگ کرنے کیلئے اچھا ڈراؤ کرنا ضروری نہیں ہوتا دیکھیں بہت سارے شارٹ کٹس آ چکے اب اتنے شارٹ کٹس ہیں کہ آپ ڈراؤنگ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ فیبرک پینٹنگ ہو گئی یا یہ چیزیں ہو گئی اب جب اب سٹرک کر رہے ہیں آپ تو ایٹ اس نوٹ ا بگ ڈیل کہ آپ اس کو اب یہ دیکھو یہاں پر میں لائٹ کلر لگانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم اس کو روشنی والا افیکٹ دے سکیں ایک لائٹ ہلکا رنگ ہم اس میں تین رنگ مکس کر کے لگائیں گے یہ اب ہم ہم اپنے دماغ سے خوبصورتی بنا رہے ہیں جتنی ہم خوبصورتی بنا سکیں بیسیکلی کیا ہے کہ جس وقت ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو کنیکشن ہے کلر کے ساتھ ہماری اوبزرویشن ہے محول کی ان چیزوں کی یہ ہمارے کام آتی ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے ایسے علاقے کی ہیں جتنے اچھے اچھے رنگ ہم دیکھیں گے اپنے اردگید سے سوچیں یہ تو گھروں میں بہت پھول اگاتے ہیں آپ اپنے اردگید کے پھولوں کو دیکھ کے ان کے رنگ دیکھ کے ان کو کوپی کریں اپنے اچھا کنیکشن ہے نیچر کے ساتھ اور اس سے اچھی تھیرپی نہیں اس سے اچھی کوئی تھیرپی نہیں ہے کہ آپ اپنے اردگید کے محول سے کنیک کر جائیں اب یہ دیکھو صرف میں نے تین رنگ اکٹھے کیے ہیں اور ہم ان سے اس وقت میں نے اپنے سٹینسل کو بہت زور سے دبایا ہوا ہے تاکہ یہ ہلے نہیں اگر ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں تو ماروک اس میں دیکھنا کہیں پینسل میں نے رکھی دیا ہے اس میں بیٹا دیکھنا پینسل ہے میں ایک آپ کو ڈراؤ کر کے بھی بتاؤں اور یہ جو کلر ہم کپڑے پر لگائیں گے تینسل تو مل جائے یہ بھی ہاں سے تاکہ میں چاری ہوں کہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اگر سٹینسل سے ہم ڈراؤ کر جاتے ہیں پھر ہم اس کو کیسے بنائیں گے کیونکہ مکس کر کے کلر لگا رہے ہیں تو اس لئے ہمیں اتنی ٹنشن نہیں ہے اگر ہم کوئی کلر چینج کریں گے کسی دوسرے کلر کے لئے برش استعمال کریں گے تو ہم اس کو یہ آپ اس پر گلنڈن کری ہیں میں اس کو مکس کر کے نا سب کلر کو تو مکس کر کے لگا رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کو نکالیں گے تو شیڈز آئیں گے نا ہم اس کو نکالیں گے تو یہ دو تین شیڈز میں کام ہو جائے گا جہاں آپ چاہیں کہ آپ تھوڑا سا لائٹ کا افیکٹ دینا چاہتے ہیں وہاں آپ وائٹ کلر کو مکس کر دیں گے اور جہاں ڈرک ہے وہاں بلیک لگا دیں گے کیونکہ ابھی ہم ایسی کوئی ضرورت پڑی نہیں کہ ہم ڈرک کلر کو استعمال کریں اچھا پینسل اب ہم نے لے لی اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سے ٹریس کی اس کو ہم نے ٹریس کر لیا اچھے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈرائن کر دیا ٹریس کی ٹریس کی تو ہم جب ہم اسٹینسل اٹھائیں گے تو ہم بہت احتیاط سے اسٹینسل کو ریموو کرتے ہیں یہ سٹنسل واشیبل ہوتے ہیں ان کو ہم واش بھی کر سکتے ہیں اور واش کر کے ہم ریوز کرتے ہیں یہ تھروے کے لیے ڈسپوزیبل نئے گا اب ہم کیا کریں گے اب ہماری تھوڑی سی ایکسپرٹ کام کے زورت پڑے گی اب ہم اپنے باریک برش کو لیں گے تو آپ میں سارا ہی کیوں سٹنسل کیا آپ نے وہ پینسل سے لگا میں دوسرا بتانے کے لیے جو اس کو اگر آپ پینسل سے کرنا چاہے تو پھر آپ کیسے کریں گے اب ہم یہ لیں گے پہلے اور ہم اپنے پہلے آؤٹلائن کریں گے میں اس کو بڑے برش سے کر سکتی ہوں اس وقت میرا ہاتھ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ میں اس کو اس طرح کر لوں لیکن اب ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو میں اس کے حساب سے بتاؤں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں کہ ہم کس طرح کریں گے اب اس کو ہم یہ جو باریک والا حصہ ہے کم از کم اس کو ہم سارے کو آؤٹلائن کریں گے تاکہ یہ نیٹ بن جائے اس میں ہم ذرا تیز سے بڑے بڑے سٹروک لگا رہے تھے اس میں ہم تھوڑا سا آرام سے دیرے 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 اور احتیاط سے کام کریں گے تاکہ وہ پھیلے بھی نہیں اور وہ خراب بھی نہ ہو اور اپنی چیزوں کو بہت سنبھال کے بہت پیار سے رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ کام کر لیں تو اپنے سارے برشز کو دھو کے پانی سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو دھو کے رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کوئی کوکنگ آئل یا کوئی ویزلین کوئی بھی چکنائی والی چیز لگا کے تو ان کو سیدھا رکھتے برشز کو جیسے ہمیں اپنے بالوں سے خیال کرنا پڑتا ہے بالوں کا اب اپنا ہیروائی بھی لگا سکتے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو تھوڑا سا سوفٹ رکھے ورنہ جب نیکس ٹائم آپ اٹھائیں گے تو وہ اتنے سخت ہوں گے کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اورنج لیا میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اکھروٹ کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی بھی وہ لنسیڈ آئل آج کل آرہا ہے اس کو آپ کوئی بھی آئل کا نام لیتیں ویسے تو ٹرپنٹائن آئل استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو جتنا اچھا آئل ہوتا ہے فینٹنگ کے فینشنگ اتنی اچھی ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں جتنا اچھا آئل استعمال کیا گیا آپ کا experience کیا کہتا ہے میں ویسے لنسیڈ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہوتی ہوں اس لئے کہ وہ بڑی جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے ڈرائے جلدی بسم اللہ اب ہم نے اس کو یہ کیا اس طریقے سے دردی رنگ کے ویل فیر ٹرسٹ کے فورم پہ بہت سارے بچے بھی ہمارے ایڈ ڈگٹ پائے جاتے ہیں جو روز ان کے پاس آتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے اس فورم پہ بھی ہم ان کی اونر سے بھی آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے اب اس میں ہم یہ دیکھو نا شیڈ دے رہے ہیں اب ہم یہ نہیں کریں گے میں بھی آپ کو غلطی بھی بتاؤں جو حمومن کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھو اگر میں ایک کلر یوں لگا ہوں اور میں اس کو یہاں لگا کے چھوڑ دوں یعنی اس کو میں نے یہاں لگایا اور لگا کے میں نے بس اس کو یہاں تک ملایا نہیں ملایا نہیں آپس میں تو کیا ہوگا کہ وہ کلر اس طرح موٹا موٹا سا اور الگ سا نظر آئے گا ٹھیک ہے اب ضرورت کیا ہوتی ہے اب ایسے لگ رہا نا کہ یہاں سے پینک ختم ہو گیا یہاں پہ اورنج شروع ہو گیا ایک دم سے لگ رہا ہے کہ جیسے ختم کر دیا ہم نے اس کو اس کو ہم اچھی طریقے سے بعد میں اس طرح سے کر کے اور لائپ کر کے جب ہم مکس کلرز لگا رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کریں گے کچھ ڈیزائن ہم بنا سکتے ہیں جو لائنز پر ہوتے ہیں لائنوں والے ہوتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے دیکھیں گی فیبرک پینٹنگ آئیڈیاز فور کشن یہ شرٹس تو آپ کو بہت طرح کے ڈیزائن ملنا شروع ہو جائیں گے اچھا وہ جو آپ بتائیں تھی کہ ٹریسنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے کاربن یہ آج کل وائٹ والے آتے ہیں وائٹ والے کاربن آتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹریس کرو تو پر خود ہی نیچے آجاتے ہیں پینسل کا کلر آجاتے ہیں اس طرح سے ہم بلینڈنگ کریں گے تاکہ یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ کون سا کلر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ہتم ہو گیا اب دیکھو واقعی فرق آ رہا ہے یہاں جب آپ نے سٹوکس کو بلینڈ کیا ہے پہلے کتنا بربت تھا اور اب فرق نا اچھا لگا ہے جتنا گیلا ہوتا ہے اس میں اس پہ ہم اتنے ہی شیڈز اپنے ایڈ کرتے جاتے ہیں جب وہ سوک چاہتا ہے تو وہ پھر ہم اس پہ اپنے شیڈز ایڈ نہیں کر سکتے ہم اس کی بلینڈنگ نہیں کر سکتے ہمیں اس کو دوبارہ ہی بنانا پڑے گا تو خانسی سوکنے کے بعد رنگ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا رنگ فرق پڑ جاتا ہے اس میں اور تھوڑے کچھ کچھ شیڈز برائٹر ہو جاتے ہیں اور کچھ شیڈز دھاک ہو جاتے ہیں نہیں ڈل تو نہیں ہوتے ڈاک ہو جاتے ہیں ڈل تو اسی صورت میں ہوگا گر ہم نے شیڈ جس سرہ کا لگایا لیکن کچھ لوگ کلر ہوں گے جو ڈاک ہو جائیں گے اور کچھ کلر سرہ برائٹ ہو جائیں گے اب ہم ڈیٹیلنگ کریں گے ٹھیک پہلے ہم نے لگائی بیس اچھا آپ ہم ڈیٹیلنگ کریں گے اب ہم ڈیٹیلنگ کریں گے ڈیٹیلنگ کریں گے جس میں ہم جتنی اس کو لائف دینا چاہتے ہیں جتنا اس کو ہم 3D لوگ دینا چاہیں گے ہم جتنی اس کو ریلیسٹک لوگ دینا چاہتے ہیں جتنا اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے پینٹس کے ساتھ اس کو ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم وائٹس کا استعمال کر رہے ہیں بلیک استعمال میں نے بھی کہیں نہیں کیا ہے اس لیے کہ میں اس میں ڈاک لر لگانا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو برائٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں اب اس میں باری آگی یہ پانی کو زیادہ اس نے بھرایا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ دیکھیں جب ہم کلر چینج کریں گے تو ہم برش کو اچھے سے دھویں گے اور ٹیشو پیپر سے سارے کلر کو صاف کریں ٹیشو پیپر پہ ہمارے کلر نہ آئے اتنی دفعہ ہم اس کو دھویں گے کہ اگلا کلر نہ آئے لائک اگر ہم اس میں یلو ڈالتے ہیں تھوڑا سے اورنگ اور یلو مکس کریں گے ٹیشو پیپر 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 اسی طرح اپنے بیس کلر لگایا اور ہم اس میں بیس کلر لگا کے ایک دفعہ اس میں ہلکا سا اورنج شیٹ لکس کر کے اس کی ٹون چینج کریں اس پہ کلر کون سا لگ سکتا ہے اب آپ سب سجیسٹ کریں کہ یہاں پر ہم کون سا کلر لگایا کہاں پہ یہ جو پیٹن میں ہے سنٹر میں اب بتائیں بھی سب بچے رجل خیالے لاکھ گریم آپ سجیسٹ کریں گی پرپل اور گریم اور آپ لوگ دیکھو پھولوں میں رہنے والے لوگو بتاو اب ہم کون سا کلر لگا سکتے ہیں ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہم تب جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے نا بیسیکلی یہ ہمارا ایکسپریشن ہے یہ ہمارا کیا کہنا چاہیے میرا کہنس ہے میرا کمبینیشن ہے میری مرزی اور جو سب سے سکسسفول آرٹیسٹ جس کے کمبینیشنز اپیلنگ ہیں جس کے کمبینیشنز اچھے لگتے ہیں خاتون سوٹ بڑے اچھے رنگیں پہنتی ہیں وہ چیز ہوتی ہے آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہوتی ہے یہ جو کلرز ہیں یہ رنگ ہیں یہ چیزیں ہیں یہ سب آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہیں تو اب اس میں ہم کیا سب زیادہ لوگ گرین کہتے ہیں گرین کہتے ہیں جب ہم گرین لگاتے ہیں اس کے لئے پھر ہم کلر ہاں واش کریں گے وہی بات کہ ہم بار بار اپنے برش کو ساف کریں گے ایک کلر سے دوسرے کلر میں جانے سے پہلے ہم اپنے برش کو ہمیشہ ساف کریں گے کوئی کلر ورنہ اس بوٹل میں ہی رنگ چینج ہو جائے گا اچھے یہ فیلنگ کے لئے بار زیادہ رہا پہلے اینجا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پوبر لیپ کرتے ہیں تو ہمیشہ ڈبل کوٹ کریں گے کیونکہ ابھی ہم فیل کریں گے اتنی دیر میں یہ ڈرائے ہو جائے گا اور یہ اس کے اوپر سے ایک دفعہ پھر کلر ہوگا اپنے ہاتھ کا خیال رکھیں گے ہاتھ سے کلر نہ کسی چیز پہ لگ جائے کپڑے پہ لگ جائے اور وہ اس کو بھی بیس لگائی اس پہ ہم تھوڑا سا بلیک ہم جب بھی استعمال کریں گے تو وہ اتنا کم کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کی جو ٹپ ہے نا صرف اس کے اوپر لگے کیونکہ وہ ایک دم سے آپ کی چیز کا امپریشن چینج کرتا ہے کیونکہ بہت سٹرونگ کلر ہے بلیک اور وہ ایک دم آپ کی چیز کی جو لک ہے وہ ہمارے گھر کے باہر بھی ایک بلی ہے جو رات کے وقت ہم گامن کریئٹ کرتی ہے کھاری سڈاکو کھاری سڈاکو کھاری سڈاکو کھاری سڈاکو کھاری سڈاکو کھاری سڈاکو ہاتھ ساف کرنو اس سے پہ لگ جو چیز کو ہاتھ لگا اب ہم اس کے اوپر ہم جتنی مرضی رونک لگاتے جائیں اور جتنی مرضی ہم اس میں کلرز لگاتے جائیں ہم اس کو برائٹر ییلو سنکس کریں گے تو یہ بہت ایک برائٹ بن جائے گا کلرز اتنے نکالیں جتنے ہمیں چاہئے ہوئے اس سے زیادہ کلرز نہ نکالیں پر نزایا ہی ہوں گے واپس باٹل میں کلر نہیں جا سکتا یہ کلر ڈرائی ہو جائے گا تو بندہ پر تھوڑا سا نکالیں بہت تھوڑا سا نکالیں ضرورت پڑے گی دوبارہ نکل آئے گا اچھا اب اس میں میں پاس ایک ڈاگرین بھی تھا یہ لائٹ گرین ہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہ تھوڑا سا ڈاک کرنا ہے جو چیزیں اندر ہوتی ہیں گہری ہوتی ہیں وہ ڈاک ہوتی ہیں جتنی چیزیں باہر ہوتی ہیں وہ لائٹ ہوتی ہیں وہ اس لئے کہ روشنی ہم یہ ایفیکٹ شو کر رہے ہیں کہ اس پر روشنی پاڑ رہی ہے نہیں آپ اندر کی طرف ڈاپس دیں گے نا ہم ذرا سی اس میں اچھا ڈاپس دیں گے صحیح صحیح جو اندر کی طرف ڈاپس ہے وہ ذرا ڈاک ہے جو باہر کی طرف جس پر روشنی پاڑ رہی ہے جو باہر کی طرف ڈاپس دیں گے زرک شکل نکل رہے ہیں اب اس کی وہ نکلنا شروع ہو جائے گی نہیں ڈیٹیلی ہم نے بیس ٹینسل ہمیں مدد دیتا ہے ایک ڈیزائن بنا لینے میں اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی لیرنگ کرتے جاتے ہیں اس کو ہم جتنی ڈیپس دینا چاہتے ہیں جتنی اریجنل اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم پھر اس کے بعد اس میں جیسے اکھپا ہوتا ہے کھڑھائی ہم جتنے اچھے رنگوں کی کریں گے ہم اس میں جتنا اچھا کلر لگائیں گے وہ سارے اسی حساب سے چلتے جائیں گے ہم کچھ برائٹر شونز کس میں ہیٹ کریں گے دیکھونا تھیک ہونا شروع جاتے ہیں آپ کلر نکال لیتے ہیں اور وہ تھیک ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ ہوا لگ رہی ہے یہاں پر ایک تو موسم خندہ ہے اوپر سے جیسی ہوا لگتی ہے کلر درائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے صرف اتنا ہی کلر نکال لیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اور سپلائز کا بار بار لینا اور لینے جاننا بھی ایک بڑا ایک تقلیف کے کام ہے مشکل کی کام زیاں بھی تو ہے زیاں بھی ہے پیسوں کا بھی وقت کا بھی اور کیوں نہ ہم اس کو احتیاط سے استعمال کریں کہ ہمارا زیادہ کام کم انویسٹمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہو یہ بڑی کم انویسٹمنٹ ہے آپ کی سکل ہے آپ کی ٹائم کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے چیزوں میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ون ٹائم برشیس پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اب یہ ایک بوٹل ہے یہ آپ کا اچھا خاصا مٹیریل بنا سکتی ہے اگر آپ اس کو اکل سے استعمال کر رہے ہیں یا اس کو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں چکے میں آپ کو طرف دیکھوں دھوپ بنا ہا رہ لیے تھے یہ جال دیکھا جلدی جب تک آپ کرتے ہیں سار سار درائی ہوتا ہے نہیں وہ پھر کنٹرول ہی نہ ہوتا وہ پھر کنٹرول سے بائر ہو جاتا کیونکہ وہ پھر کنٹرول سے بائر ہو جاتا اس کے اوپر میں کلر نہیں لگتی ہم سٹون پہ بیٹھنے چاہیے نہیں بہت دیر سے چکیے میری ٹھیک ہے بکستان 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 اس کو مکیا اب ہم اس کے جو یہ یلو والا ہے اس کو کر ہم ایک ڈیٹیل زی اس کے اوپر ہم بلیک ڈوٹنگ کرتے ہیں بلیک ڈوٹنگ کرتے ہیں remember new 3D look are you 3D چلو شاپر باہر کی کر سکتے ہیں چلو شکل کتنی خوبصورت ہوگی جو آپ نے دوٹس باہر کر دیا ایسی ایک در سے ریالیسٹک لوک آنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں کلرز آپ ایڈ کرتے جائیں کوئی ایسی اس میں رسٹکشنز نہیں ہوتی ہیں چیچ ہے اب اس میں اگر ہم ایک مدد جو ہمارا گولڈن گھٹا ہے یہ سک پہنٹا ہے نہیں یہ گھٹا ہے گھٹا کہا جاتا ہے لیکن یہ بیسیکلی آوٹلائن ہے بسم اللہ ہاں 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 اس طریقے سے پیک کیا گیا کہ اب اس کو آسانی سے استعمال در سکتے ہیں اچھا ایک دل فینسی ہو گیا اب یہ گولڈن کی وجہ سے نا گولڈن بتا نہیں کیوں لگ جاتا نا جب جس کسی چیز میں وہ خود ہی تہری لگنے شروع ہو جاتی ہے سرنلی اس کی لوکی ہے اب وہ فینسی ہو گیا ہے نیچرل سے مطلب ایک اورنمنٹل سا ہو گیا نا سرنلی اکثر جب دو بٹے ہوتے ہیں گوھر کریں تو ان میں بھی یہ نظر آتا ہے نا یہ اس نظر ہے اب جب ہم فیبرک پینٹ کر لیتے ہیں تو we let it dry اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے بیک سے پرس کرتے ہیں ہنچے کپڑا رکھے پھر ہم کیا کریں گے بلوٹ کریں چاہاں جب تک کور ہمارے جب تک کور ہماری انگلی پہ لگنا نا شکر ایسا ٹائم نہیں ہے موسم کے حساب سے اس کا تھا اب اس میں چاہے تو ہم ایڈ کرتے جائیں چیزیں تب اس کو ہم ٹائم لگا لیں ہم جتنا مردی لگا لیں اسے تو کچھ نہیں کہنا اب چاہے تو ہم لیوز کسی ایک میں سے ڈال کے لگا لیں فری ہینڈ کرنا چاہے تو فری ہینڈ بھی ہم اس میں سے کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنا سکل ہے کہ وہ خود سے پینٹ کر سکتا ہے یا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں نہیں تو پھر یہ دیکھیں اس میں لیوز موجود ہیں ایسے تو یہ اس طرح بن سکتے ہیں اچھا میں آپ کو وہ بھی بتا ہوں کہ لیوز بنانے کے لیے ہم یہ فلیٹ برش کا استعمال کر سکتے ہیں چلو ہم اس کو ایسے پیٹرن سوال کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے یہ لگایا ہم نے تھوڑا سا وائٹ لگایا ایک کورنر پہ گرین لگایا ہے ایک کورنر پہ ہم نے وائٹ لگایا ہے اب ہم نے اس کو ایسے رکھا ساتھ ہی لگے اس کے پیٹرن سوال کر دو لے جایا کیا کیا ہے ایک کورنر پہ گرین لگایا دوسرے پہ وائٹ لگایا ہے چاہیں تو ذرا سا یہ لو کو بھی ٹچ کر لیں اس کو ہم نے کہا کیا کہ اس طرح ٹیڑا رکھا باہر سے گنا کے ہم اس طرح لگے گئے دوسری سائیڈ پہ رکھا اس طرح سے کورنر بنا گیا انٹریسٹنگ تکنیک ہے ایک ایچ پہ وائٹ اور ایک پہ گرین آپ لوگ دیکھ رہو پھر دیکھو ایسے ہم نے ٹیڑا رکھا اور ایک سائیڈ سے ایسے گھما لیا پھر اسی ایچ پہ دوبارہ رکھا اور دوسری سائیڈ سے گھما کے یہاں سے فیل کر کے اس کو یہاں سے اسی کریں بڑا کرنا چاہیں بڑا کر لیں اس کے بعد آپ چاہے ڈیٹیلنگ کرتے رہیں اس میں آپ چاہے ڈیٹیلنگ کرتے رہیں پھر ہی چھوڑ دیں وائٹ کٹا بھی ملتا ہے سلور بھی ملتا ہے اور بلیک بھی ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہاں پر آپ اپنے لڑا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بنانا چاہیں تو اب یہ اچھی ہے بیچ میں سے ایک پورشن کو پکڑیں یہ تھوڑا پھول کا لال حصہ آ رہا ہے ہم اس کو بنائیں گے نہیں اچھا ہم اس کو بلکہ اب یہ گلہ ہے خراب ہونے کا چانس تو ہے لیکن احتیاط کر لیں ایک دفعہ رکھیں تو اس کے بعد ہم اس کو اٹھائیں نہیں خوشش یہی کریں کہ ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کام کو جب خوش کھو جائے تو پھر دوسرا شروع کریں سٹینسلنگ سب سے آسان کام ہے آج کل کیلیگرافی کے ہر چیز کے سٹینسل ایویلیبل ہیں آپ چاہیں آرڈر پہ بنوالے ہیں آجیو 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 آج آج آعم آج آج موسیقا اکراری بڑبی چوڑی بڑھ ڈیکریشن برش کی پ ROB جراحیی سکمچF بنوینی دائے میرونی نو рядом نبی ج bro ہم نے اندر جو ڈیٹیلنگ کی تھی وہ ہم نے سب سے چھوٹے ہالے پراشے کی تھی نا اس کے لئے جتنا باریک پراش ہونا اتنا اچھا اور نیٹ کام ہو جائے گا جیسے کون مہندی چلاتے ہیں اس کی وہی بلی ایک ٹکنیک ہے چاہے تو آپ اس میں صرف تھوڑا سا کر لیں چاہے تو آپ ساری لائن بنا لیں مرزیر گولڈن لگانا چاہیے گولڈن لگا لیں یہ ابری ابری اسی رہے گی یا یہ سمجھ کریں گے مرزیر نہیں یہ آؤٹلائن کے لئے اس میں ڈیکوریشن کے لئے ہے یہ جو ہے نا گھٹا وہ سمجھ نہیں کرتے وہ اس طرح ہی رہے گھٹا ہی نا گھٹا کی گھٹا گھٹا تو وہ کھایا جاتا ہے سلک میں یہ ہے کہ سلک میں اگر ہم پینٹ کریں تو اس سے پہلے ہم آؤٹلائن بناتے ہیں تو وہ پھر پھیلے کریں کیونکہ یہ سلک میں بغیر اس کے گھٹے کی آؤٹلائن کے وہ بنے گئے نہیں ٹھیک ہوگے بہر نکلتا ہے ہاں اچھا اب وہ اس کو پہلے سو کر لیا جاتے ہیں یہ سوکے گا پھر اس کو پیچھے سے اسٹری کریں گے پھر اچھے اوپر کپڑا رکھیں جب ایک دفعہ پیچھے سے کر لیں گے تو اچھے اسی سمیل آئے گی ٹھیک ہے پھر ہم اس کے اوپر دوسری سائیڈ پہ کوئی فالتو کپڑا یا کاخص تو اسی چیز رکھی گے پھر اوپر سے اسٹری کریں گے اس کو پہلے پیچھے سے کریں گے کپڑا رکھیں اور پھر اوپر کپڑا رکھیں دوبارہ سے اسٹری کریں گے سکھانے کے بعد سکھانے کے بعد سکھ چاہے گا بھی تھوڑی دیر میں سکھ دیئے پھٹ پھٹ سکھیں گے میری اس میں پہیے ہیں نا ٹیل کے نیچے تو ہاں بھرائے بہربانی لٹکے ناس کے ساتھ ٹیل کے لئے جن سکھانے کے لیے جو گلاس پینٹنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ اس کار ہے اس پہ بھی ہوتی ہے میں اسی لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ نینٹی پرسنٹ ایک جیسے ہوتیں لیکن کچھ اوائل بیسٹ ہے کچھ وارٹ بیسٹ ہے سارے پینٹس ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں نہیں پینٹس ایک جیسے نہیں جو یہ آؤٹ لائنرز مل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو چیلی ہے کچھ اوائل بیسٹ ہوں گی کچھ وارٹ بیسٹ ہوں گی اب یہ سب کی سب وارٹ بیسٹ ہے کیونکہ یہ شیشے والا جو ہے نا وہ پہلوسرے ہیں جو ٹکتا دی ہے شیشے پر پینٹ لے سٹین جو پینٹنگ ہوتی ہے سٹین جلاس پینٹنگ ہوتا ہے ٹائل پر بھی getir ہوتا ہے ٹائل پر بھی گھتا ہے ٹائل کے لئے پورسلین کلر ہوتا ہے اچھا پورسلین کیrand onion جو بیسٹ دیفرنس ہے وہ وارٹ بیسٹی ہے اب اس میں پورسلین ڈال دی ہے اس میں جس میں اکٹریلی کیدار زیادہ ہوگی بے پکے گا اس میں سلپ بکے پھیل جائے کیا بچیوں کو پریکٹیس کروائیں ایک اور چیز سکھا دے نا دوبٹے کے اوپر چلی جی تالیا چھیک ہو گیا بہت پیارا چھیک ہے بیوٹیفل کرییشن بس بارحال بات اتنی ہے سب سے پہلے دھرتی رنگ والوں کی بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا موقع دیا مجھے کہ میں اپنے جو میرا سکل ہے وہ آپ ساتھ شیئر کر سکوں کہ دھرتی رنگ کے ویل فیر دھرتی رنگ کے پلیٹ فارم پہ یہ بچیاں آئی ہوئی ہیں کھپلو سے اور ان کو آج اگر ہم میں اپنی کوئی بیسک سی ایک چیز سکھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ لوگ اپنے ایریا میں جا کے کچھ اس پر سے فائدہ اٹھا سکے مجھے لیے لگتا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے تینکیو اور پیارسی کے پورم سے یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آن لائن مجود ہیں آپ کو کسی قسم کی اموشنل سپورٹ چاہیے آپ کو کچھ بھی آپ کو کسی قسم کا تھیرپی چاہیے پیارسی کے فورم سے کچھ گروپ سکل بیسٹ بھی ہیں وہاں مختلف طرح کی چیزیں میں مختلف طرح کی لوگوں کو بلاتی ہوں وہ آتے ہیں جس طرح میں نے تھوڑی سی اپنی سکل شیئر کی ایسے وہ اپنی سکل شیئر کرتے ہیں وہاں سے آپ بیکنگ بھی سیکھ سکتی ہیں آپ ڈی کمپ آٹسیو سیکھ سکتی ہیں بہت کچھ سکتی ہیں پیس بک پہ فورمز موجود ہیں آئیں آکے ہمیں وہاں جوائن کریں آرٹ تھرپی کے کورسز ہیں کلر تھرپی کے کورسز ہیں اور میں ایسے تھرپیس اب یہ پینٹنگ کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں اتنا انجوائی کیا ان کلرز کو لگانے میں اور ان سے اپنے جب آپ کریں گے جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف پینٹنگ نہیں ہوتی آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے یا آپ اپنے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کو کپڑے یا کاغذ یا کینویس کے ساتھ پر ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ جی اور اس کے بعد میں کہ آپ جو ہے نا ایک اور کیوں بچوں ہیں نا ایک اور رنگ بھی مختلف ہو جائیں اور سٹروکس بھی جیدار ہوگا اور اگر کسی بچ نے یہ سیکھ لیا تو وہ جو کپڑا سلائی کرے گا وہ اس کو پینٹ بھی کرے گا جی